ایک ہی دورے نے بھارتی پروپیگنڈے کو اولٹ پلٹ کر رکھ دیا پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اس وقت یورپ کے سرکاری دورے پر رہے جہاں پر بھارتی پروپیگنڈے کو تحس نحس کر دیا ہے بھارت نے جس طریقے سے پاکستان کو یورپی یونین میں تنہا کرنے کے لیے بھرپور کیمپین چلائی اور مختلف مالک سے یہ منت سماجد بھی کی کہ وہ پاکستان کا کبھی ساتھ نہ دیں اور یورپی یونین نے پاکستان کو تنہا کر دیا جائے جس سے پاکستان کو نقصان پانچر خاص طور پر کوئی بھی یورپی ملک پاکستان کے ساتھ میلٹری تعلقات قائم نہ کرے تو اب جنرل کمر جوید باجوا نے ایک ہی دورہ کر کے بھارت کے استمام تر پروپیگنڈے کو خاک میں ملا دیا ہے پاکستان اور بیلجیم میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں مالک مل کر اپنے ملٹری تعلقات کو پہلے سے کئی گنا زیادہ مضبوط کرنے چاہ رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اس وقت بیلجیم میں موجود ہیں جہاں پر ان کی بیلجیم کے دفاعی امور کے حوالے سے مختلف حکام سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور بیلجیم مل کر دفاعی پیداوار کے علاوہ ٹریننگ اور کانٹر ٹیررزم کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ کے میدان میں مل کر کام کریں گے اور دونوں مالک اپنے ملٹری تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط کریں گے آئی ایس پیار کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی بیلجیم کے دفینس منسٹر لڈرونڈر اور چیف آف دفینس ایڈمیرل مائیکل ہوفن سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں دیگر سیکیورٹی حکام بھی موجود تھے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اس وقت بیلجیم کے سرکاری دورے پر موجود ہیں آئی ایس پیار کے جانب سے واضح کیا گیا کہ بیلجیم کے حکام اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی جانب سے ایسے موضوع پر باز کی گئی جسے پاکستان اور بیلجیم دونوں کا مفاد موجود ہے اس کے علاوہ خطے کے سیکیورٹی صورتحال اور دو طرف تعلقات پر بھی تفصیلاً بات کی گئی بیلجیم حکام کے جانب سے پاکستان کے ساتھ دو طرف تعلقات کے قدر کرنے کے حوالے سے پاکستان کو یقین دلایا گیا بیلجیم کے حکام کے جانب سے پاکستان کی فوج کی پروفیشنلزم اور اس کی کامیابیوں پر پاکستانی افواج کی تعریف کی گئی جبکہ پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کردار پر بھی سراہا گیا پاکستان کے ساتھ مل کر بیلجیم تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے بھی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے اس دورے کا خیر مقتن کیا جبکہ یاد رہے اس سے پہلے بھارت فرانس سے یہ منت سماجت کر چکا ہے کہ وہ یورپی یونین میں پاکستان کو ترہا کرنے کے لیے بھارت کا ساتھ دے